موسیقی رات کے دس پیچے ہیں السلام علیکم یہ ریٹیو پاکستان ہے امرانہ ناہید سے خبریں سنیے پہلے اہم قبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان ام چاہتا ہے تاہم اس کی مسلحہ فاج بھارت کے طرف سے کسی بھی موہم جوئی کا مو توڑ جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے وزیراعظم نے پاکستان کرکٹ بورٹ سے کہا ہے کہ وہ کرکٹ کے کھیل کو سیاست کی نظر کرنے پر بھارتی کرکٹ بورٹ کے خلاف بازابتہ احتچارش ریکارڈ کرائے وزیراعظم نے تھرپاکر کے لیے آج بڑے سہت پیکج کا اعلان کیا جس کے تحت علاقے کے ایک لاکھ بارہ ہزار خاندانوں میں انصاف سہت کارز تقسیم کیا جائیں گے وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت رماسال آسمی نے حج کو سہولتوں کی فراہمے کے لیے ہر ممکن اقتامات کر رہی ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہم امن کے خواہش مند ہیں لیکن کسی کو ہماری خواہش کو کم سوری نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ ہم کسی بھی موہم جوئی کا جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں چارچوں میں ایک عوام اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہماری مسلح پاچ کسی بھی جاہریت کا موت اور جواب دینے کے لیے تیار ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اپنی آزادی کے تحفظ کے لیے خون کے آخری کترے تک لڑیں گے انہوں نے بھارتی وزیراعظم کو خبردار کیا کہ وہ پاکستانیوں کے خون پر انتخابات جیتنے کا خیال دل سے نکال دیں انہوں نے کہا کہ پاکستان مستقبل میں کسی بھی قسم کی بھارتی جاہریت کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے عمران خان نے کہا کہ پاکستان خطے میں ام چاہتا ہے عمران خان نے کہا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے اور ہم کسی کو اپنی سرزمین دہشت کردے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے انہوں نے کہا کہ نرندر موڈی انتخابات میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے اقلیتوں کے خلاف نفرت کے بیچ پو رہی ہیں عمران خان نے کہا کہ بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے جبکہ پاکستانی حکومت اپنی اقلیتوں بالخصوص ہندووں کو تمام سہولتیں فراہم کر رہی ہے جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمن جنرل زبیر محمود حیات نے آج اسلام آباد میں بحریہ کے ہیڈکوارٹر کا دورہ کیا پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمیرل زفر محمود اباسی نے معزز مہمان کا استقبال کیا جنرل زبیر محمود حیات کو موجودہ صورتحال میں پاک بحریہ کی جنگی تیاریوں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی جنرل زبیر محمود حیات نے پاک بحریہ کی جنگی تیاریوں پر اتمنان کا اظہار کیا امریکی فوج کی مرکزی کمان کے سربراہ جنرل جوزف فٹل نے جنوبی ایشیا میں قیام امن اور استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی ہے سینٹ کی مسئلہ فارس مطالق کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تالبان کو مساکرات کی میز پر لانے میں پاکستان کا کردار قابل تعریف ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے متعدد مقامات پر دہشت کردوں کے محفوظ ٹھکانوں کے خلاف کاربائی کی ہے وزیر اطلاعات فواجوہرین نے امید ظاہر کی ہے کہ بین الاقوام کرکٹ کونسل کرکٹ کے کھیل کو سیاست کی نظر کرنے پر بھارتی کرکٹ ٹیم کے خلاف سخت کاربائی کرے گی ٹوئٹ پیغام میں انہوں نے کہا کہ اگر بھارتی کرکٹ ٹیم نے یہ سلسلہ ترک نہ کیا تو پاکستان کرکٹ ٹیم کو سیاہ پٹیاں بان کر دنیا کی توجہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی طرف مبصول کرانی چاہیے انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ سے کہا کہ وہ اس اقترام کے خلاف بازابتہ طور پر احتجاج ریکارڈ کرائے وزیراعظم عمران خان نے انصاف صحت کارٹ کے تحت آرثر پارکر کے لیے بڑے صحت پیکش کا اعلان کیا جس کے تحت علاقے کے ایک لاکھ بارہ ہزار خاندانوں کو انصاف صحت کارٹ سیے جائیں گی چھائچ رو میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کارٹ کے تحت ہر مستحق شخص کو کسی بھی ہسپتال میں سات لاکھ بیس ہزار روپے تک کی طبی سہولتیں مل سکتی ہیں وزیراعظم نے کہا کہ میرے اقتدار میں آنے کا سب سے بڑا مقصد عربت کا خاتمہ ہے انہوں نے کہا کہ تھرپا کر کوئلے اور دامے سبیت مادنی وسائل سے مالا مال علاقہ ہے اور ان کارٹوں کی آمدن پہلے انہی علاقوں پر خرش کی جائے گی عمران خان نے علاقے میں آبی قلت پر قابو پانے کے لیے پانے ساف کرنے کے ایک سو پلانٹس کی تنصیب کا اعلان بھی کیا عمران خان نے کہا کہ وفاقی حکومت راجنپور تھرپا کر اور فارٹا جیسے دور دراز علاقوں کی ترقی کے لیے فنڈز فراہم کرے گی موسمیاتی تبدیلی کی وزیر زر تاجگل نے کہا ہے کہ آج کا پاکستان بدلہ ہوا پاکستان ہے جس میں خواتین اپنے حقوق کے لیے بے خوفی سے جتو جہت کر سکتی ہیں انہوں نے یہ بات خواتین کے عالمی دن کے سلسلے میں ریڈیو پاکستان کے چینل ایف ایم ون او ون کے زیرے تمام منقضہ ایک معاشرے میں مہمانے خصوصی کے طور پر گفتگو کرتے ہوئے کہی وزیر مذہبی امور نورالک قادری نے کہا ہے کہ حکومت رماسال آسمین حج کو سہولتوں کی فراہم کے لیے حرمم کی نقتامات کر رہی ہے آج اسلام آباد میں حج کے بارے میں میڈیا آگاہی وکشوپ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بزارت عوام میں آگاہی کے لیے ذرائع بلاک کے ساتھ رابطے میں ہے کیونکہ ذرائع بلاک آسمین حج کو معلومات کی فراہمی میں اہم کرتار ادا کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ تربیت کو مزید موثر بنانے کے لیے مختلف شہروں میں تربیتی کیمپوں میں 3D ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی اسی کے ساتھ خبریں ختم ہونی مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راز ویڈیو اسٹیمن بھی ملاحظہ کیجئے